السلام علیکم برہرز کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریکشن وید احسان اینٹ رزوان جی ہاں بہت بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز آ رہی ہے اومان میں میچ ہو رہا ہے پریکٹس ووم اپ میچ ہو رہا ہے اومان اے ٹیم کے ساتھ بنگلہ دیشی ٹائگرز کا آٹھ ٹائگرز چھا گئے ہیں اور نور الحسن نے چھککو کی رزوان برسات کر دی ہے مشفیق ایک بار پھر فیل ہو چکے اس پر بھی ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ شاکیب کو کیوں ایک آور کروایا گیا راجستان رائلز کے خلاف مورگن نے کیوں نہیں ان سے دوسرے تیسرے چوتھے آور کے لیے ان کو لایا گیا اس کے پیچھے کیا بجا ہے کیا اس کے پیچھے گیم ہو رہی ہے یہ بھی تفصیلاً بات کریں گے اس ویڈیو میں اگر ابھی تک آپ نے ایسا ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا چینل پر نہیں آئے ہیں ابھی ابھی بیزٹ کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ بھی کیجئے گا بڑھتی ہیں جی رزوان دیکھا آپ نے کہ نور الحسن کی شاندار بیٹنگ اور ایسا لگ رہا تھا جیسے چھککوں کا موسم ہو چھککوں کی انہوں نے برسات کر دی ہے اور فارم میں آگئے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے بنگلہ دیش کے ایک ایسا کھلاری جو ورلڈ کپ سے پہلے وام اپ میچز ہو رہے ہیں کوالیفائید میچز ہو رہے ہیں اس سے پہلے اس کا فارم میں آ جانا اور چھککوں کا ڈھیر لگا دینا میں کہتا ہوں بہت ہی اچھا ہے جی حسان تینکیو سو مچ بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آج باقاعدہ طور پر بنگلہ دیشی ٹیم نے اپنا پہلا وام اپ میچ کھیلا ہے اومان کی اے ٹیم کے ساتھ اور اس کو دو سو آٹھ رن کا ایک بڑا حدف دیا ہے بنگلہ دیشی ٹائگرز نے اور بنگلہ دیشی ٹائگرز کی اگر تفصیلاً بات کریں تو سب سے پہلے نور الحسن نے آج کیا کیا اور ان کے جو بیٹ ہے اس نے کیسے رن اگلے ہیں چھکوں کی برسات تھی آج سات سکسز لگائے ہیں اس نے سات چھکے لگائے ہیں فورٹی نائن رن بنائے ہیں پندرہ بالوں کے اوپر حسان کتنا سٹرائیک بڑا ہے؟ تین سو چھبیس کی سٹرائیک ریڈ کے ساتھ نور الحسن نے ایک دھوہ دھار ایننگز کھیلی ہے اور بولر کی ان کی لائن اور لیندھ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے آج نور الحسن نے بولر نے تو سر پکڑ لیا بھئی کیا کریں کیا نہ کریں نور الحسن نے تو ایسے مارا ہے جیسے بھئی کپڑے نہیں دھوتا بھئی اسی طرح واشنی جیسے کوئی کرتا ہے احسان فورٹی نائن رن میں سے فورٹی ٹو رن تو ان کے سکسز کے ہیں پیچھے بچے ہیں سات رن وہ سات رن ان کے سنگل اور ڈبل کے ساتھ بنتے ہیں تو انہوں نے بڑی ہی دھولائی کی ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور فورٹی نائن رن پر ناٹ اوٹ رہے ہیں زبردست میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ احسان ان کی جو اوپننگ بلے باز ہیں لٹن داس ہیں محمد نائم ہیں جی وہ بھی اچھا کھیلیں انہوں نے بھی کیا خوبصورت کھیل پیش کیا ہے سکسٹی تھری رن کے اوپر محمد نائم ریٹائر ہرڈ ہوئے ہیں وہ اور ان کے ساتھ تھے لٹن داس ففٹی تھری رن کے انہوں نے بنائے جوڑے ہیں لیکن مشفق الرحیم آج پھر ناکام ہوئے اور زیرو پر اوٹ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ احسان یہ بھی بتاتا چلوں نور الحسن کا ساتھ دیا ہے بھرپور شمیم حسین نے شمیم حسین وہ ایک پٹواری شمیم حسین پٹواری انہوں نے بھی دو سکسز لگائے ہیں اور وہ بھی دو سو کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ انہوں نے بھی رن جوڑے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں احسان یہ بنگلہ دیشی ٹیم کے لیے یہ بڑی ہی خوشائن چیز ہے احسان یہ جو آج بقاعدہ طور پر پہلا وام اپ میچ ہوا ہے وام اپ میچ بسیکلی ایک پلس ہوتی ہے ایک نبز کی طرح ہوتی ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے جو بیڈسمن ہیں آپ کے بولر ہیں آپ کے فیلڈر ہیں ان کی کیا سیچویشن ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے وہ کہاں پر فعل کرتے ہیں آج بنگلہ دیشی چار بلے بازوں نے اپنی جو ہے وہ پرفارمس کو اجاگر کیا ہے اور یہ ایک خوشائن چیز ہے اور ابھی تک دو سٹار بلے باز دو سٹار پلئر آئی پی ایل میں موجود ہیں ظاہر ہے ان کے جوائن کرنے سے بولنگ اینڈ اور شاکیب تو ایک نام ہے شاکیب تو ایک سٹار ہے پوری دنیا کے اوپر آج کل وہ چھائے ہوئے ہیں آئی پی ایل کے اندر بھی ان کے آنے سے ٹائگرز اور مضبوط ہو جائیں گے جی ہاں مشفیق کی بات کر لیتے ہیں کچھ سائیکنگ کی مشفیق دیکھیں کس طرح فلاب ہو گئے ہیں آج پھر وہ مین ان کے بلے باز ہیں بیٹس مین ہیں سینئر اگر وہ نہیں اچھی طرح پرفارم کرتے ان کا میڈل آرڈر تو مطلب فلاب ہو جائے گا بنگلہ دیسی یہ ایک مایوس کنے خبر بھی ہے اس کے اندر کے مشفیق الرحیم جو حالیہ دومیسٹک کرکٹ کے اندر انہوں نے کچھ شائن ہوئے تھے وہ انہوں نے کچھ پرفارم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آج پھر امان کے اگینسٹ وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں اور وہ زیرو پہ آؤٹ ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بنگلہ دیشی ٹیم کے لیے ایک دھجکہ بھی ہے اور دوسری سائیڈ کے اوپر جو ٹیلنڈر ہیں ان کے وہ بھی پرفارم کرتے جا رہے ہیں آج نور الحسن نے تو کمال کیا ہے جس طرح آج ان کا بیٹ چل رہا ہے اور شمیم حسین نے میچ سے قبل جو اپنا ایک انٹرویو دیا تھا کہ وہ ورلڈ کپ جیتنے کا خواب دیکھتے ہیں اور وہ ورلڈ کپ جیتنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں آج بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے شمیم حسین نے بھی بھرپور سا دیا نور الحسن کا اور اپنی ٹیم کو لے کر گئے ہیں دو سو سات رنج جو کہ بڑا حدف ہے امان کے خلاف ایک انہوں نے جو پہاڑ جیسا حدف سامنے کھڑا کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں امان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی وہ نہیں جیت سکتے اچھا رضوان شاکیب کی بات کر لیتی ہیں ایک اور کروایا راجستان کے خلاف ان کا این مورگن کپتان نے اس کے پاس کو لے کر ہی نہیں آئے جی احسان بہت ہی ایک مایوس کن اور بڑا ہی انپروفیشنل ایک ایٹی چوب نظر آتا ہے مورگن کی طرف سے ان کے ہیڈ کوچ کی طرف سے کیونکہ شاکیب الحسن کو جب ایننگز کا آغاز ان کو کروایا جاتا ہے وہ پانچ بالے بیٹ کرتے ہیں ایک وکٹ لیتے ہیں آخری بال کے اوپر ایک رن دیتے ہیں ایک اور میں ایک رن اور ایک وکٹ لینا اس سے بیسٹ پرفارمس ہو کیا سکتی ہے پھر دوبارہ ان کو بلائے ہی نہیں جاتا ان کو کال ہی نہیں کی جاتی کہ بھائی آپ اور کریں آپ نے تو پہلے اور میں ایک سٹارٹ ہمیں اچھا لے کے دیا ہے ایک بلے باس کو آپ نے پویلین میں بھیجا ہے دوسرا آپ نے رن بھی بڑھنے نہیں دیا اس سے بہتر پرفارمس میں سمجھتا ہوں اور کیا ہو سکتی ہے مورگن کی ڈھٹائی کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اس کو جو ہے اتنی شرم نہیں آئی مطلب اس کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ شاکیب الحسن کو بلائے اس کی ایک ہی وجہ ہے ناظرین وہ آپ کو بتاتے ہیں پردہ چاک کرتے ہیں بسی کلی مورگن کو پتہ ہے اگر شاکیب الحسن کو میں چار اوور دے دیتا ہوں یہ ان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دے گا اور ساری کے ساری ٹیم کو لپیٹ کے رکھ دے گا اور اس کا ریکارڈ اچھا ہو جائے گا اس کی رن ریٹ اچھی ہو جائے گی اور اس کو ریوارڈ اور ریوارڈ سے نوازہ جائے گا اور یہ کپتانی کا مضبوط امیدوار ہو جائے گا کپتانی کا مضبوط امیدوار بھی ہوگا اور پھر یہ پلئر بنگلہ دیش سے بلونگ کرتا ہے تو کیوں بنگلہ دیش کو پروموٹ کیا جائے کیوں بنگلہ دیش کا نام بری دنیا میں اجاگر کیا جائے تو اس چیز سے ڈرتے ہوئے اس خوف میں مبتلا ہونے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا اب شاکیب الحسن کو دوبارہ اوور نہیں دیا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں اس فیصلے کی جتنی مضبمت کی جائے اتنی کم ہے کیونکہ یہ کرکٹ کا میدان ہے یہ سیاست کا میدان یہ پولیٹکس کا میدان نہیں ہے یہ ایک پلیئرز یہ گیم کا میدان ہے تو ان چودوں سے بالا ترکر رکھتے ہوئے ہمیں جو میرٹ کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں ان کو مرکوز کرتے ہوئے ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے اور جو سٹار پلیئر ہیں ظاہرہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں اگر کوئی بھی پلیئر ڈیزرو کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کپتان کو چاہیے کہ اس کو بھرپور طریقے سے موقع دے جی ہاں رزوان ویورز کیسے لگی ہے یہ ویڈیو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ترزیہ انیلسلز ریپورٹ اچھی لگی ہوگی اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور گھنٹوں میں بڑی تیزی کے ساتھ خبریں آ رہی ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے اور میچز ہو رہے ہیں آج ایسا کہ میچ ہو رہا ہے بنگلہ دیش کا وان کے ساتھ ایٹین کے ساتھ بنگلہ دیش ہنڈر پرسنٹ یہ میچ جیت جائے گی اور اسی طرح آج ایک دو پلئر کا فارم میں آ جانا بنگلہ دیش کے لیے بھی اچھا ہے تو لیں جی ہمیں دیں اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کیا کریں اور لائک بھی کریں اپنا بہت دوائے فیار رکھیں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ